حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال لگتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر جلی کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازووں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ذکر میں مجھول لہنے کے باعث مجھ سے مانگ نہ سکا میں اسے مانگنے والوں پر کی جانے والی عطا سے زیادہ دوں گا حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے لوگ انہیں دیکھ کر رشت کریں گے نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہیں شہدہ حضرت عبد الدردہ کہتے ہیں کہ ایک آرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان کریں تاکہ ہم انہیں جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اکھٹے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت مقحول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے ایک موقع پر اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا میں تم میں سے سب سے بہتر کے بارے میں خبر نہ دوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنا ہی ذکر الہی کا باعث ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے والی شے اللہ تعالی کا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دلا نہیں سکتی